اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے قوال ان کے مال جاتی واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں ساتھ میں جڑی بٹھیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام ان کے فیدے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں بخاص طور پر حکیم بکرات کا عشق مجازی پر اس کا جو فلسفہ ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں حکیم بکرات کہتا ہے کہ عشق قلب کے اندر پیدا ہونے والی ایک تماح ہے اس میں حیث کا مواد جمع ہوتا رہتا ہے عشق جتنا طاقتوار ہوگا اتنا ہی عاشق کے اندر حجان استراب اور بیداری کی کسرت ہوگی اسی صورت میں خون جل کر اور سفرہ بڑھک کر صدا میں تبدیل ہوگا صداویت کی زیادتی سے فکر فساد فکر پیدا ہوگا فساد فکر کے ساتھ اکل کی کمی ہوگی امید سراب اور تمنائے نا تمام لاحق ہوگی اس کا انجام جنون ہے یعنی پاگلپن ہے اس وقت عاشق گاہ خود کشی کر لیتا ہے گاہ گم سے ہلاک ہو جاتا ہے گاہ مشروب سے وسال ہونے پر خوشی یا افسوس سے جان بہاک ہو جاتا ہے گاہ ایک لمبی سانس کھینچتا ہے جس سے اس کی روح چوبیس گنڈوں کے لیے پشیدہ ہو جاتی ہے مگر لوگ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر دیتے ہیں گاہ گہری سانس لیتا ہے جس سے اس کا تنفس کلب کے پردہ میں اٹک کا رہ جاتا ہے کلب اسے روک لیتا ہے حتیٰ کہ موت واقعہ ہو جاتی ہے گاہ اسے شوق دیدار ہوتا ہے اچانک محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان اچانک ایک ہی واحلہ میں نکل جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ محبوب کا زگر سنتے ہی کس طرح آشق کا رنگ بدل جاتا ہے اس صورتحال کا ازالہ بس رب العالمین کے لطف و کرم ہی سے ہو سکتا ہے کسی آدمی کی تدبیر سے نہیں کیونکہ کوئی ناپسندیدہ کفیت جب ایک ہی سبب سے لاکھ ہوتی ہے تو اس ازالے سواب سے وہ کفیت زائل ہو جاتی ہے مگر اس کفیت کے جب دو سبب ہوں ہر سبب ہماری کی وجہ بن گیا ہو تو پھر اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوتی صدہ اتصال فکر اتصال فکر احتراق دم اور احتراق سفرہ کا موجب ہو سفرہ اور دم دونوں صدہ کی جانب مائل ہوں صدہ کا یہ حال ہے کہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی فکر کو طاقتور بناتا ہے صدہ خلط کی بات کر رہے ہیں فکر کو جس قدر قوت حاصل ہوئی اتنا ہی وہ صدہ تقویت پہنچاتی ہے تو اسی صورت میں یہ وہ مشکل مرد ہے جس کا علاج اتبا کے پاس نہیں تو ناظرین کرام یہ حکیم بکرات کا عشق مجازی پر اس کا فلسفہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ عشق مجازی میں جو لوگ گرک ہو جاتے ہیں ان کی خلط جو صدہ ہے اس پر غربہ پا جاتی ہے تو کس قدر وہ فکر و غم اور متلف پاگلپن میں کس طرح مبتلا ہوتے ہیں تو ناظرین کرام جتنے بھی میرے دوستہ حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اور جس کسی شخص نے میرے ساتھ دوستہ حباب نے رابطہ کرنا ہو کسی دعا کے مطلق پوچھنا ہو یا کسی مرض کے مطلق تو میرا نمبر ہے 0306 8598098 اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ